اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوبصورت نظرانہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے تو آج کی جو ریمیڈی ہے وہ بہت زیادہ سپیشل ہے اگر آپ کی سکن جو ہے وہ کافی ڈل ہو چکی ہے اور آپ کے چہرے پہ داگ تبے ہیں اور پالور وغیرہ میں جا کے آپ نے کافی زیادہ ٹریٹمنٹس کروا لیا ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو یہ ریمیڈی سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی سکن کو گھر پہ ہی شائنی اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایلو ویرہ کا ایک پتہ لے لیا تھا اسے ہم نے کاٹ لیا تھا اور دھوکے اس کے جو سائٹس ہوتی ہیں اسے ہم نے کاٹ لیا تھا تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے چھلکے کو اتار لیں گے کیونکہ ہمیں اس کا جیل ضرورت ہے چھلکہ اتارنے کے بعد اب ہم اس کا جیل لے لیں گے یہاں پہ میں ایک قوم کی مدد سے اس کا جیل نکال رہی ہوں کافی آسانی سے اس طریقے سے اس کا جیل نکال آتا ہے آپ کو جیسے بھی آسانی لگے آپ اس کا جیل نکال سکتے ہیں تو تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے اس کا جیل نکال لیا تھا اگر آپ اس طرح کی قوم بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایزیلی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گی اور اس سے جو ہے وہ ایلو ویرا کا جیل بہت ہی اچھے طریقے سے نکال آتا ہے آپ کو کوئی بھی اسے بلینڈ وغیرہ کرنا نہیں پڑتا اس کے بعد ہم لے لیں گے بیسن تقریباً ٹیبل سپون ڈال دیں گے بیسن جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کی سکن کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ارکے گلاب اور ارکے گلاب بھی ہم یہاں پہ ڈال دیں گے ارکے گلاب سے ہماری سکن سوفٹ ہوگی اور ہماری سکن پہ شائن آئے گی اور سپیشلی سردیوں میں ہر ہی موسم میں ہمیں ارکے گلاب کا لازمی استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے جو اس کا سپیشل انگریڈینٹ ہے وہ ہے گلیسرین گلیسرین ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسن اور جو ایلو ویرا ہے وہ ہم نارملی تو یوز کرتے رہتے ہیں لیکن جو سردیوں میں ہم اسے یوز کریں گے تو اس میں ہم نے لازمی جو ہے وہ گلیسرین ایڈ کرنی ہے گلیسرین سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہوگی موسٹرائز ہوگی آپ کی سکن گلیسرین جو ہے وہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرے گی اور سوفٹ کرے گی اور اس کے بعد اب ہم ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکسنگ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اس میں ایلو ویرا کا جل ہے تو مکسنگ تھوڑی مشکل سے ہوگی یہاں پہ تقریباً مجھے دو سے تین منٹ لگے تھے مکسنگ کرنے میں ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ایلو ویرا ہے ایلو ویرا سے میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی زیادہ اچھا جو ہے سکن شائنر نہیں ہے یہ ایک قدرتی جو ہے وہ سکن شائنر بھی ہے اور آپ کے سکن کو یہ موسٹرائز کرے گا ایک نیچرل موسٹرائزر بھی ہے یہ اور جو بیسن ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکن کو وائٹ اینڈ برائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور جو آپ کے چہرے پہ داغ دبے ہیں دانے وغیرہ ہیں انہیں بھی بیسن ختم کرتا ہے تو یہاں پہ مکسنگ اچھے طریقے سے ہو گئی ہے اب ہم اسے اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر کے آپ کو بتائیں گے آپ نے اسے اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے تو آپ نے اسے اپنی نیک پہ بھی اپلائے کر لینا ہے اور آپ چاہیں تو اسے اپنے پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں بھی بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور جو آپ کی جہرے کی سکن ہے وہ بھی بہت زیادہ برائٹ ہوگی ٹائٹ ہوگی اور بہت زیادہ شائنی ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہم اسے اپلائے کر لیں گے تو آپ نے اپنے فیس پہ اسی طریقے سے اسے اپلائی کر لینا ہے اور آپ نے اسے ہفتے میں تقریباً تین سے چار بر لازمی استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ ملیں گے اور جب آپ اس کو لگا لیں تو تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ نے ہلکے ہاتھ سے مساج کر لینا ہے اپنے فیس کا اور اگر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اسے لگایا ہے تو ہاتھوں پہ بھی آپ اسی طریقے سے مساج کر لیں پاؤں پہ لگایا ہے تو پاؤں پہ بھی اسی طریقے سے مساج کر لیں تقریباً ایک منٹ کے لیے تو یہاں پہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپلائی کر لیا تھا ساتھی اگر آپ چینل پہ نیو ہیں اور میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو ٹائم پہ مل سکے اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پورا اس کا طریقہ سمجھ آ جائے کہ آپ نے اسے کتنا لگانا ہے اور کتنی دیر کے لیے اور کس طریقے سے لگانا ہے اور یہاں پہ ایک منٹ مساج کرنے کے بعد جو ہے ہم اسے دقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس طریقے سے لگا کے اسے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اسے پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلکا سا ڈرائے ہو گیا یہ پورا ڈرائے نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں گریسٹرین ڈالی ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سوفٹ ہی رہیں گے پورا یہ ڈرائے نہیں ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے کہ تقریباً ایک منٹ کے لیے اب ہم مزید اس کا مساج کر لیں گے تو آپ نے اپنے فیس پہ بلکل ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے جب بھی آپ کوئی بھی ماسک وغیرہ اپلائے کریں تو بلکل ہلکے ہاتھ سے مساج کیا کریں تو ایک منٹ مساج کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو نارمل پانی جو ہوتا ہے وہ اس سے ہم واش کر لیں گے تو سابن وغیرہ یا فیس واش وغیرہ آپ یوز نہ کیجئے گا اس سے نارمل پانی سے ہی سے واش کرنا ہے تو واش کرنے کے بعد میرے ہاتھ اتنے زیادہ سوفٹ ہو گئے تھے تو آپ نے اسے لازمی استعمال کرنا ہے آپ کے چہرے پہ آپ کی سکین پہ جتنی بھی ڈرائنیس ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی سکین بہت زیادہ گلو کرے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ